جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان رانہ محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پپنا ڈیری فارمنگ تو دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہماری ایک گائی تھی اس کے نا وہ تقریباً تین چار دن پہلے سوئی تھی تو جب اس نے جیر نکالی تو جیر درمیان سے ٹوٹ گئی آدھی ٹوٹ گئی آدھی اندر ہی رہ گئی تھی آدھی باہر نکل آئی تھی تو اس وجہ سے ہم پریشان تھے تو ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا دوائی رکھنی پڑے گی صفائی کرنی پڑے گی تو اس لئے ڈاکٹر کو بلوایا تھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب دوائی مکس کر رہے ہیں یہ گولیاں ہوتی ہیں ان کو پیس کرنا پانی کے اندر مکس کر کے دوائی بنا رہے ہیں تو یہ گائی کی بچے دانی کے اندر رکھیں گے تو ابھی سارا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کو مکس کر رہے ہیں انجیکشن کے ذریعے تو اس کو ابھی نا گائی کے اندر رکھیں گے تاکہ یہ ایک دن بعد دو دن بعد دو تین بار رکھنی پڑتی ہے پھر یہ گان کے اندر سے سارا گند نکال دیتا ہے مطلب جو جہر بھی اندر ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی نکل جائے گی یہ جانوروں کو مسئلہ خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے اندر نا یا کمزور ہو جانور یا خشکی ہو تو اس وجہ سے یہ جانوروں کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے یہ ہماری گائی ابھی چار پانچ دن پہلے ہی سوئی ہے اس کو یہ مسئلہ بنایا ہے تو اس لئے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سفائی کرنی پڑے گی اندر سے دوائی رکھیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب اس کو اس کی بچے دانی کے اندر یہ دوائی رکھیں گے انجیکشن کے ذریعے پھر اس کی سفائی کی جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں یہ جس انجیکشن سے سیمن رکھتے ہیں اسی کے ذریعے سے یہ پائپ ڈاکٹر کے اندر دوائی انجیکشن کے ذریعے دوائی اندر رکھیں گے راکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تقریباً دو یا تین بار رکھنی پڑے گی ایک دن تک دوائی اپنا سر دکھائے اور اندر سے سفائی گند کی سفائی کرے یہ بھی سرینج کے ذریعے پائپ اندر ڈال دیا گیا تو سرینج کے ذریعے اندر دوائی ڈالیں گے باقی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو سون وغیرہ کا کارڑا شیڑا بھی بنا کے دیں اگر ایسے کوئی کسی کے ساتھ سردیوں میں اکثر یہ زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ خوشکی ہو جاتی ہے اس وجہ جو جانور سردیوں میں سوتے ہیں ان کو گھی وغیرہ ضرور پلائیں چکناٹ والے چیزیں دیں ان کو زیادہ جب خوشکی اندر ہو جاتی ہے تو یہ مسئلے بن جاتی ہیں دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ انجیکشن کے ذریعے دوائی رکھ رہے ہیں تاکہ یہ اپنا گند باہر نکال سکے گند نہیں نکال رہی یہ ٹوڑ گی تھی اندر اس کی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اب یہ گند نکال رہے ہیں دوائی اندر رکھیں گے ایک دن تک یہ صفائی کر جائے گی کل پھر رکھیں گے آکے یہ دوائی اندر جا کے اپنا سر دکھائے گی تو گند باہر آئے گا ویسے نہیں گند باہر آ رہا گند رکھا ہوا ہے یہ دوائی ملتی ہے بزار سے یہ بڑے تجربہ کار رہا ہے تو انہیں نکال دوائی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ نکال آئے گا جو بھی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے تقریباً ایک کپ تک ایک کپ پانی تو اس میں دو گولیاں ملا گئی بنا کے نمکس کر کے ان کو رکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو ساکتے ہیں